دربھنگا میں بھنگ بھنگ آندولن کی دوران راکھی بندن دیوس منایا گیا تھا کب منایا گیا تھا راکھی بندن دیوس تو سولو اکتوبر انیس سو پانچ کو منایا گیا تھا اگلی کوشش نہیں ہے بیہار چھاتر پریسط کا گھٹن کیا تھا تو بیہار چھاتر پریسط کا گھٹن جو ہے راجیندر پرساد میں کیا تھا ہائی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سامان گیان اور کرنٹ ایفر کا ویڈیو لے کر آتا ہوں ہمارا ویڈیو جو کہ ہر پکار کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ اگزام یو پی ایسی ہو بی پی ایسی ہو ایسی ہو یا فر ریل ویس کا کوئی اگزام ہو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھی شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں آج ہم بیہار اسپیسل پارٹ انیس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے بیہار اسپیسل کا جو ہے ایک سے لیکے اٹھارہ تک کا پارٹ بنا چکے ہیں اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں تو چینل پر ویزٹ کر کے بیہار اسپیسل کا ایک پلے لیسٹ ہوگا وہاں آپ سارے ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے ہم شروع کریں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے کیونکہ نیا چینل ہے جتنا ہوسکے اتنا سپورٹ کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں چلیے پہلا کوسٹن ہے اگلا کوسٹن ہے بیاج ایسوسیسن کی اسطابنا ہوئی تھی تو دربھنگا میں بیاج ایسوسیسن کی اسطابنا ہوئی تھی تو وی Cook Britt之後 دیکھ لیں گے دربھنگا کے راجہ دربھنگا کے راج میں دربھنگا کی راج میدان کی ایک سبح میں بیاج ایسوسیسن کی اسطابنا ہوئی جس کے ادخشتہ اسفاق کھاننے کی اور جو بیریشٹر جو خود کیا تھے بیریشٹر تھے اور یہ سنگٹھن اس علاقے میں راشتی زعگران میں مہتر پوریجن بھومی کا جوcias چلی اگلا قوشن کی طرف قوشن ہے بحر سٹوڈینٹ کانفرنس کی استحابنا ہوئی بحر سٹوڈینٹ کانفرنس کی استحابنا جو ہے 1906 میں ہوئی بحر میں راشتی ہے راشت وادی چیتنا کو وکاس میں اس کا عطینت مہتر پوریجن پہ اگلا قوشن ہے دروانگا میں سرسوتی اکادمی کی استحابنا کروئی سرسوتی اکادمی کی استحابنا جو ہے 1 جنوڑی 1909 کو ہوئی اگلا کوشن ہے بیہار میں پرثم بالی کا ویسو دیالے کی اسٹھاپنا کس میں کی تو پرثم بالی کا ویسو دیالے کی اسٹھاپنا سیرمتی اگھور کامینی دیوینے کی یا پتنا میں اسٹھاپیت کی گئی تھی اگلا کوشن ہے بیہار میں پرثم بالی کا ویسو دیالے کی اسٹھاپنا کبھی تو پرثم بالی کا ویسو دیالے کی اسٹھاپنا اٹھارہ سو اکان نمی میں ہوئی پٹنا میں پرثم بالی کا ویسید دلی کے اسطحپنا اٹھارو سے ایک آن نویمی ہی جس کے اسطحپنا کس میں کی تھی سریمتی اگھور کامینی دیوینی کی تھی چلیے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار میں راشتی چیتنا کے جاگرن کے مکر کارن تھے بیہار میں راشتی چیتنا کے جاگرن کے مکر کارن بیٹیس وریدھو سنگرسوں کی پریشت مویمی بیٹیس ساسن کی نیتیوں کی پرتی سنتوس یہ بھی تھا پسچات سکھا کا بھاؤ یہ بھی تھا بنگال میں سنگٹیت راشتی سنگٹن یہ بھی تھا تو اس کلکتر ہو جائے گا ایک دو تین چار جو کہ option ڈ میں ہے چلیے اگلا کوششن کی طرف بیہار میں پرتیری دیس و پرتم کس ورز بھارتی راشتی کونگریس کے سمیلن میں بھاگ لیا تھا بیہار کے پرتیری دیس و پرتم کس ورز بھارتی راشتی کونگریس کے سمیلن میں بھاگ لیا تھا تو ورس اٹھارہ سو سٹاسی میں بھاگ گیا تھے چلی اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار کی کیس بری جمعیدار نے بھارتی راشتہ کانگرز کی آرتھک صعیود پردان کیا بیہار کی کیس بری جمعیدار نے بھارتی راشتہ کانگرز کی آرتھک صعیود پردان کیا تو وہ جمعیدار جو تھا مہاراجہ دربھنگا تھا فق و دین میں رکھا تھا چلیھا امی queda کار تھے ہند نامک سنستہ کے سنستہ پک پہ بیہار میں صدر انجومن ہند نامک سنستہ کے سنستہ پک جو ہے کون تھے وہ مونسی پیارے لال تھے یہ سنستہ تلک یا دہیج پرتھا کی سماپتی کے لیے بنائی گئی تھی اگلا کوئشن ہے دربھنگا میں بنگ بنگ آندولن کے دوران راکھی بندن دیوست منایا گیا تھا کب منایا گیا تھا راکھی بندن دیوست تو سولہ اکتوبر انیس سو پانچ کو منایا گیا تھا اگلا کوئشن ہے بیہار چھاتر پریسط کا گٹھن کیا تھا تو بیہار چھاتر پریسط کا گٹھن جو ہے راجیندر پرساد میں کیا تھا چلی اگلا کوئشن کی طرف کوئشن ہے بیہار پرانتی سمیلن کا پہلا عدیویشن انیس سا آٹھ میں کہاں ہوا تھا پرانتی سمیلن کا پہلا عدیویشن انیس سا آٹھ میں پٹنا میں ہوا تھا اگلا کوئشن ہے بیہار پرانتی سمیلن پرثم عدیویشن کی ادھیقش تو سر علی امام تھے اگلای کشن ہے بحار پرانتی ایسام میلن کا دوسرا ادھیقش کہاں ہوا تھا پرانتی ایسام میلن کا دوسرا ازیقش جو ہے باغلپور میں ہوا تھا یہ ادھیقشن نو دس اپریل انہیس نو کو ہوا اور اس کی ادھیقشتہ جو ہے سری سچی دانن سنہانے کی تھے یہ اگلا کشن کی طرف کشن ہے بحار ٹائم سے نامک پتر کا پرکاسن کب ہوا تھا تو بیہار ٹائمز نمک پتر کا پرکاسن جو ہے اٹھارہ سو چوران نبے میں ہوا تھا جاکچہ دیکھ لیتے ہیں بیہار ٹائمز پتر بیہار کی ایک الگ پرانت گٹھن کا گٹھن میں مہتر پورن بھومی کا نبائی مہتر پورن بھومی کا نبائی اگلی کوشش ہے محیس نارائن پرثم سمپادت تھی محیس نارائن جو ہے پرثم سمپادت کے کس کے تو بیہار ٹائمز کے تھی بیہار ٹائمز پتر کا پرکاسن اٹھارہ سو چوران نبے میں سری سچیدانن سنہا محیس نارائن تتھا کرشن سعائے میں شروع گئی تھی محیس نارائن کو اس کا سمپادت بنایا گیا تھا اگلی کوششن ہے بیہار ٹائمز کا نام بدل کر بیہار رکھا گیا کب رکھا گیا تو وہ انہیس سو چھوئے اسوئی میں بل رکھا گیا انہیس سوئی اسوئی میں چلیوں اگلی کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار پرانتی کانگریز کمیٹی کے پرثمت دیکھتے ہیں تو بیہار پرانتی کانگریز کمیٹی کے پرثمت دیکھتے ہیں نواف سرفراج حسین کھان تھے ریکھیاں دیکھ لیتے ہیں سونپور ملا کی افسر پر انہیس سو آٹھ میں نواف سرفراج حسین کھان کی ادھکشتہ میں ایک سبھا ہوئی جس میں بیہار پرانتی کانگریز کمیٹی کا گھٹن ہوا اگلا کوششن ہے بیہار ہیرالڈ کے سنستہ پر تھی تو بیہار ہیرالڈ کے سنستہ پر جو ہے گروپ ساتھ سین تھے اگلا کوششن ہے بیہاری چھاتر سمیلن ہوا بیہاری چھاتر سمیلن جو ہے پٹنا میں ہوا تھا بیہاری چھاتر سمیلن پٹنا میں ہوا یہ سمیلن انہیں سچے میں پٹنا کولیج میں ہوا جس کے سبھاپتی سرفت دین نے کی تھی چلیئے اگلا کوششن کی طرف اگلا کوشن ہے بھارتی راشتی کانگریز کو انیس سبارہ میں ادھیویشن کہاں ہوا تھا یہ بھارتی راشتی کانگریز کا انیس سبارہ میں ادھیویشن کہاں پہ ہوا تھا تو بانکیپور پتنا میں ہوا تھا یہ بھارتی راشتی کانگریز کا ستائیسوہ ادھیویشن تھا اگلا کوشن ہے بھارتی راشتی کانگریز نے انیس سبارہ کے بانکیپور ادھیویشن کے ادھیکشتہ کی تھی تو باقی پورا دیویشن کے ادھیکشتہ آر این مدھول کرنے کی تھی یہاں سے دیکھ رہتے ہیں اسری مجھرول حق کے اس کے سواگت کارنی سمیتی کے ادھیکشتے اور سچیدانان سنہا سچیو تھے اگلا کوششن ہے بھارت میں کانگریز کا ایک پرتیزنی دی منڈل انہیس سا چودہ میں انگلینڈ بھیجے گئے جس میں سامل دو بیہاری نیتہ تھے تو دو بیہاری نیتہ جو ہے جو انہیس سا چودہ میں انگلینڈ بھیجے گئے تھے وہ نیتہ کون تھے تو مزہرول حق ایون سچیدانان سنہا تھے اگلا کوششن کے طرف کوششن ہے پٹنا ویسویدیالی کے اسٹھاپنا کب ہوئی تو پٹنا ویسویدیالی کے اسٹھاپنا جو ہے انہیس سا سترہ اسوی میں ہوئی اگلا کوششن ہے بیہار پردیش کانگریز کمیٹی کا اگٹھن کس ورس ہوا بیہار پردیش کانگریز کانگریز کمیٹی کا اگٹھن جو ہے اگلا کوششن ہے بیہار میں سب سے پہلے اسٹھاپیت ویسویدیالی کا نام کیا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ بیہار میں اسٹھاپیت جو ہے یونیورسٹریز کا نام کیا ہے تو اس کا صحیح طرح ہے پٹنا ویسویدیالی یا پٹنا یونیورسٹریز دیکھ لیتے ہیں پٹنا ویسویدیالی جو ہے انہیس سترہ میں مغد ویسویدیالی انہیں سبانسٹھ میں بابا صاحب امبیٹ کر ویسویت دیا لے انہیں سبان تتھا ویر کو ورسین ویسویت دیا لے انہیں سبیران میں بھی اصطحابیت کیا گئی تھی چلیے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار میں کب ہوم رول لیگ اصطحابیت کیا گیا بیہار میں کب ہوم رول لیگ اصطحابیت کیا گیا تو سولہ دسمبر انہیں سسولہ کو جو ہے ہوم رول لیگ اصطحابیت کیا گیا ہے چلیئے دیکھ لیتے ہیں بانکیپور کے ایک سبح میں سولہ دسمبر انہیس سے سولہ کو ہوم رول اسطحپیت کرنے کا نیرنے لیا گیا مجھہر الحق جس میں مجھہر حق کو جو ہے عددیق چی بنائے گیا اگلہ کوشن ہے بیحار میں ہوم رول آندولان کے ساتھا پکے تو بیحار میں ہوم رول آندولان کے ساتھا پک مجھہر الحق ہے اگلا کوشن ہے ہوم رول آندولان کے دوران سریمتی اینے बैसेंट पतना आई थी, तो कब आई थी, तो 18 परेल एवं 25 उन्हेसाथारों को आयए ति définि मति एवं 25 अपरेल 18 अपरेल से लेकि 25 अपरेल 1928 को आई थी, चलिए अगला कोशिशन की کوشن ہے پتنا ہم رول لکے کس نیتا نے ویجے دسمی کے دن بھارات ماتا کی پوجا پراؤرم کرنے کا وچار رکھا تھا بات کس نے رکھا تھا رائی پورن چند رکھا تھا چلیئے ان کا ویاکیا بھی دیکھیں گے ویاکیا ہے رائے پورنچند پٹنا ہوم رول لیگ کے سہکاری سچیو تھی انہیں ساٹھاروں میں اس کی مرتیو ہو گئی جس کے کارن میں اس سمبند میں کچھ جائدہ نہیں کر سکے اسے کاریانویت کیا گیا اور ان کے دو پوتر رائے بلدیو پر ساتھ تتھا تھوڑا سے سکرول کرتے ہیں رائے دامودر پر ساتھ چلیئے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بیہار کے کس جیلے میں ہوم رول کا پرچار نہیں ہوا تو بیہار کی کس جیلے میں ہوم رول کا پرچار نہیں ہوا تو چمپارن جیلے میں ہوم رول کا پرچار نہیں ہوا مجفر پور جیلہ ہوم رول کی استھاپنا کی تو مجفر پور جیلہ میں ہوم رول کی استھاپنا جنک دھاری پر ساتھ میں کی تھی اگلا کوششن ہے بیہار میں گوہ ہتیا روپنوں کے لیے گوہ رکشینی سبھاؤں کی استھاپنا کس ورسی ہوئی تھی تو گورکشیمی صبحوں کی اسطہ showers میں چلیئے اگلا کوششن کے طرف اگلا کوششن ہے بیہار بنگال سے الگ ہوا تو بیہار بنگال سے الگ کب ہوا تو 1912 میں الگ ہوا بیہار میں اڈیسہ بھی سامل تھا جو 1912 میں جو الگ ہوا تھا بیہار بنگال اس بیہار میں جو ہے اڈیسہ بھی سامل تھا چلیئے اگلا کوششن کے طرف کوششن ہے گورکشا کے مدد پر بیہار کے صحابات گیا پتنہ جیلوں میں بیانت ہندو مسلم دنگے ہوئے وہ دنگے ہوئے کونسے ورس میں ہوئے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تو انیس سترہ اسوی میں ہوئے تھے چلی اگلا کوشن ہے بیہار میں الگ پرانت کے لیے آندولن جس کے پرناؤں ساوروک انیس سا گیارہ میں بیہار ایم اریسا کے نئے پرانت کے نرمان ہوا کا نتت ہوئے کیا تھا کس نے کیا تھا اس کا نتت ہوئے جو ہے سچی دانن سنہان کیا تھا اگلا کوشن ہے بیتیس ساسن کے دوران بیہار کو ایک الگ پرانت کا درجہ کس ورس پرابت ہوا تھا تو انیس سا بارہ اسوی میں جو ہے بیتیس ساسن کے دوران جو ہے بیہار کو ایک الگ پرانت کا درجہ پرابت ہوا تھا چلی اگلا کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے انیس سا گیارہ میں بیہار نملکت میں سے کس کی انترگت تھا انیس سا گیارہ میں بیہار جو ہے کس کی انترگت تھا تو بنگال مہا پرانت کیا اندر گتتا ہے اگلا کوششن ہے کانگریز کی اکھندتہ میں وردی کرنے ہی تو انہیں سبارہ میں بانکیپور کی سبحہ میں ڈیلیگیٹ سلک گھٹا کر کتنا کیا تھا تو ایک بار فی سے دیکھ لیے کوششن کو اسکرول کرنا پڑے گا کانگریز کی اکھندتہ میں وردی کرنے ہی تو انہیں سبارہ میں بانکیپور کی سبحہ میں ڈیلیگیٹ سلک گھٹا کر کتنا کر دیا گیا تھا تو ڈیلیٹ سلکہ گھٹا کر پانچ روپیے سے ایک روپیہ کر دیا گیا تھا چلیے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بارہ دسمبر انہیس سا گیارہ کو کس بریٹیس راجہ نے بنگال سے پردھک کر بیہار پرانت کے گھٹھن کی گھوشنا کی جس بیہار پرانت میں اوریسہ بھی سم ملی تھا تو کس بریٹیس راجہ نے کیا تھا تو لارج جورج پنچم نے کیا تھا جورج پنچم نے بیہار بنگال سے بیہار کا بھی بھاجن کروایا تھا چلیے اگلا کوششن کی طرف اگلا کوششن ہے بھارت میں سب سے پہلے کہاں چھاتر سنگٹھن یا سمیلن کا گھٹن ہوا تھا تو چھاتر سنگٹھن سمیلن کا گھٹن جو ہے بیہار راج میں ہوا تھا اگلا کوششن ہے کلکٹہ اچھ نیالے میں نیائی疞یس نیوک کے ہونے والے پرطھم بیہاری تھے تو پرطھم بیہاری جو گی کلکٹہ اچھ نیا آلے میں نیا آدھیس ہونے والے تھے تو بلدیو ساہی تھے بلدیو ایک سوڑی فکروددین تھے فکروددین تھے بلدیو ساہی تو غلط اس طرح ہے اس کا صحیح طرح ہے فکروددین تھے چلی فکروددین کی نیوکتی جو ہے فکروددین کی نیوکتی انہیں ساتھ اس وی میں ہوئی تھی چلی اگلا کوششن کے طرف اگلا کوششن ہے بیہار پرانت کا ویدی ود ادھگاٹن جس کی رازدھانی پٹنا بنی کب ہوا تھا تو ویدی ود ادھگاٹن جو ہے ایک اپریل انہیں سب بارہ کو ہوا تھا چلی اگلا کوششن کے طرف اور اس ویڈیو کلاسز کا انتیم کوششن کے طرف اگلا آپ لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے چلی اگلا کوششن ہے بھارتی راشتی کانگریز کا ستائیسوہ ادھیویشن کس اس تھان پر ہوا تھا تو بھارتی راشتی کانگریز کا ستائیسوہ ادھیویشن جو ہے مانکی پور میں ہوا تھا چلیئے آج کا ہمارا بیہار سپیسل کا پارٹ گہیں تک تھا ہمارے ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرو کیجئے گا کیونکہ نیا چینلن ہے جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کیجئے گا پورا ویڈیو دکھنے کے لیے دھنیا بات